اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوگ موجودہ ہفتہ پچیسہ اکتیس جولائے دو ہزار سولہ کا احفاظ بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ بھی سامنے آج رہے ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج حمل سے ایریس موجودہ ہفتے کا عموم انجائیدار آپ کا آج انکسر امریک تمام اضافتی کا آٹھ ہفتہ میں موجود رہا اور سٹیل اکتیس تک یہی موجود رہے گا جس کے وجہ سے آپ کو اپنے انشورنس کلیم یا وراثتی جو معاملات تھے ان میں ریکاوری کرنا پیسے کے حصول میں یہ آپ کا مددگاہ ثابت ہو سکا اور اس طرح آپ کی توجہ کو اس کے خاص طور پر مشہوز رکھا تاکہ آپ جو اپنے ریسورسز کو بڑھا سکیں اور اپنے جو لائیویٹیز ہیں ان کو وائلڈ اپ کر سکیں تیس اور اکتیس جولائے کو اطارت مریخ جو ہے تربیہ کے حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے تیئی قسم کی مشکلات اور جو مسائل ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں جبکہ خامخواہ کی رکافٹے بھی آپ کے وقت زائے کرنے کا سبب بند سکتی ہیں اب ایسے میں بندہ کیا کر سکتا ہے بندے کے بس میں یہ ہے کہ اپنے بزرگوں اپنے مخلص دوست احباب سے سینئر لوگوں سے مشابرت جو ہے وہ لازمی طور پر کریں اور اپنے مسائل کو آگے بڑھانے کوشش کریں یہ چیزیں اگر آئیں گے بھی بہت ان کی شدت بہت کم ہوگی موجود آفتے کا تفسیر ہی جائے جاتا ہے پچیس جولائی کو آپ کے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا جبکہ شراب کی کام جو ہے آپ کے ان کی طرف آپ کی جو ہے وہ توجہ بھی رہے گی اور یقینی طور پر وہ ایکسپینڈ کرے گا آپ کو جو بھی معاملات ہوں گے چھبیس جولائی کو آپ کے روحانیت کی شوق میں اضافہ ہو سکے گا ستائیس کو قانونی معاملات پر نظر سانی کرنا بہتر رہے گا جبکہ آپ کے حاصل دین جو ہیں وہ بھی ڈومیٹر ہو سکیں گے آپ ان کو اوبرکم کریں گے ان کو سنبھالیں گے اور حاصل دین کا دھڑن تکتہ کر سکیں گے اٹھائیس جولائی کو دوستہ مطابعا آپ کو حاصل رہے گا جس کے باعث آپ کی طبیعت جو ہے وہ خاصی خوشگوار رہے گی اب یہ دوست کونٹ ہیں یہ آپ خود حاصل کر سکتے ہیں انتیس جولائی کو آپ کی تخلیقی جو صلاحی تھی ان میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے گا تیس جولائی کو آپ کے موجودہ مالی پوزیشن مزید مستقم ہو سکیں گی اکتیس جولائی کو عشق و محبت سے جو مطلقہ امور ہیں وہ خاصے خوشگوار ثابت ہوں گے موجود آفتے میں معمول سے بڑھ کے جو ممکنہ طور پر سات ایام ہیں یا سات اثرات کے حامل دن ہیں وہ ایسا دن کو ہی نہیں ہے جو معمول سے بڑھ کے آپ کے لئے پوزیو ہو لیکن معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن جو ہیں جہاں آپ کو خاص اور پر اپنے آپ کو بچانا ہے یعنی منفی اثرات کے حامل دن ہیں وہ تیس اور اکتیس جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں برج سور ٹارس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زورہ تیرہ تا اکتیس جولائی زیادہ چوتھے کرمے موجود تھا جس کے وجہ سے آپ کے خانگی خاندانی امور خان کی معاملات اور زمین و جائزہ اور سواری سے متعلقہ جو باقی باتیں تھیں جو سلسلے چل گئے تھے ان کی طرف آپ کی خاص وجہ مبزور رہے گی موجود آفتے کا تفصیل بھی جائے گا پچیس جولائی کو دوسروں کے مدد کرنے کے وجہ سے آپ کے کام میں بہتری بھی آئے گی اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو سکے گی چھپیس جولائی کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتے لہذا محتاط رہیے گا ستائیس جولائی کو آپ کے معاملات محبت جو ہیں وہ مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو ترطاقہ محسوس کریں گے خاص سے ریلیکس ہوں گے اٹھائیس جولائی کو قسمت کے ساتھ آپ کو حاصل لگے جس کی جیسے آپ کی بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو سکے گی انتیس جولائی کو آپ کروانیت کی شوق میں بتدریج اضافہ ہوتا سلا جائے گا تیس جولائی کو باہمی طور پر غلط فہمی آپ کی دور ہو سکتی ہیں لیکن کچھ قریبی دشدار جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں یعنی آپ کے کچھ قریبی عزیز وقار 31 جولائی کو آپ کے شراطی کام فائدہ من جو ہے وہ ثابت ہو سکیں گے جس کے بیچے سے آپ کے جاری معاملات خاص سے خوشگوار نظر آئیں گے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے ساتھ اثرات کا حامی دن تو کوئی نہیں ہے لیکن موجودہ ہفتہ میں معمول سے بڑھ کے جو منفی اثرات کا حامی دن یا تھوڑا احتیار طلب دن ہے وہ 39 جولائی ترمی ثابت ہو سکتے ہیں برد جوزہ جن نائے موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم چارہ اطارت 15-30 جولائی زائجہ کے تیترے گھر میں موجود رہے گا جس کے بیجے سے آپ کے اندر جو ہے سیر و تفریقی جذبات جنمدے لے سکیں گے جبکہ اس دوران اگر کوئی سفر اکیار کریں گے تو وہ بھی وسیلہ زفر ثابت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ حمد و حوصلہ آپ کا بڑھے گا اسٹارٹ مومنٹ کے وجہ سے تو کئی ایک امور جو ہے وہ تیہ پاسکیں گے جس کے وجہ سے آپ کے لیے آپ کے عزیز و کاربو اور بہن بھائی آپ کے ساتھ خاص طور پر تعمل کریں گے 27 اور 28 جولائی کو اطارت تسلیس کے باعث آپ کروئے یاد تکت باتی رہے گا ایکسپریمنٹل بیہیوی رہے گا اس کی وجہ سے آپ منٹلی تھوڑا اپسٹ ہو سکتے ہیں ایرٹیشن سے ہو سکتی آپ کو لیکن آپ کی سوچیں جو ہیں یا کی جو اندر خیالات ہیں آئیڈیاس آپ کے ڈیویلپ ہوں گے سوچیں کافی کریئیٹیو ہوں گی تخلیقی سوچیں آپ کی سامنے آ سکیں گے 30 اور 31 جولائی کو اطارت مریخ تربیر کا باعث جو جنم لینے والے مسائل ہیں اور مشکلات یہ دو چیزیں جب مسائل اور مشکلات کٹھی ہوتی ہیں تو جب یہ سامنے آئے اگر ایسے کچھ آ سکیں آپ کے سامنے تو اپنے مخلص جو دوست احباب ہیں یا مزرگ ہیں آپ کے سینئر جو لوگ ہیں ان سے مشابرت آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے معاملات کو آسانی سے نبٹا سکیں موجودہ ہوتے کا تفصیل ہی جائے تھا 25 جولائی کو مسائل اور پریشانے میں اضافہ کا سباب کچھ حاصل نہیں ہوگا 26 جولائی کو آپ کی ازوجز خاص سے بہتر ثابت ہو سکیں گے 29 جولائی کو آپ کے جو جاری معاملات ہوں گے وہ خاص سے خوشگوار آپ کو لگیں گے اور اس میں آپ کو سکم مل سکے گا 30 جولائی کو آپ کی توجہ ہے دلسس بھی ہے وہ گھلو جو تظیر و آرائش کے طرف ہے یعنی ہوم ڈیکوریشن کی طرف آپ ڈیکور کرنے کے طرف جائیں گے 31 جولائی پاوز ہیں منتشر رہے گا فلسٹریٹڈ ہو سکتے ہیں ایریٹیٹریف ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا بیہیور خاص طلق ہوگا اس چیز کو ذرا کہہ کیجئے گا موجود آفتے میں ممکنا طور پر معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل دن مستشتہیس اور اٹھائیس جولائی جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیار طلب دنگیاں یا منفی اثرات کے حامل دن ہیں مولت تیس تیس اور اکتیس جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اکتام سید